آپ کو جو اپنی زندگی جینے کی جو آپ نے عمر نردھارت کی ہے اسے آپ کو ڈبل ٹرپل کرنی پڑے گی کیونکہ جو آپ کا مشن ہے وہ بڑا چنوٹی پونڈ ہے کیونکہ دنیا بھر میں بیماریوں کا خطرہ بڑھ رہا ہے ہر طرف بیمار لوگ بڑھ رہے ہیں تو اس لئے ابھی آپ کو زیادہ سے زیادہ دنیا میں رہنا ہوگا دیکھیں سوامی جی ہم لوگ جب چھوٹے تھے تو بچپن میں سنتے تھے بڑوں سے کی نئی جوانی ماجہ ڈھیل اگر کوئی بڑا دھیرائی برت رہا ہے تو لیکن آج کل تو بڑے بچوں سے کچھ کہہ بھی نہیں پاتے اور ذری ذری سی بات پر بچے جو ہیں سٹریس لے رہے ہیں ڈپریشن میں چلے جا رہے ہیں صاحب چھوٹی سی بات اور ڈپریشن میں چلے گئے ہیں اب یہ سب کیا ہو رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا اتنی نیگٹیف تھوٹس ہمارے نوجوانوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں میں کیسے ہاوی ہو جا رہی ہے اور اب ظاہر ہے کہ نیگٹیف تھوٹس آئے گی تو ڈپریشن میں جائیں گے اس سے کیسے نکالا جائے سوامی جی اس میں ایک بات میں اور جوڑنا چاہتی ہوں ڈپریشن نیگٹیف تھوٹس کے علاوہ بچے اپنی دل کی باتیں شیئر نہیں کرتے ہیں اور یہی کارن ہے کہ یہ ڈپریشن نیگٹیف تھوٹس کا لوب زیادہ ہوتا جاتا ہے تو وہ اس دشا میں کس طرح سے کام کریں تو اس میں کیا کرنا چاہیے کم سے کم گھر میں ایسا واتان بنائیں ایک تو سب اٹھ کر کے پرنائیم کریں اور پوزیٹیو لوگ کے ساتھ شروع کریں سم میرے ساتھ بولیں گے رامو ہم رامو ہم کرشنو ہم ہنو ماتا ہم ہنو ماتا ہم شیو ہم شدھو ہم شدھو ہم سوستو ہم سوستو ہم بدھو ہم سیتا ہم لکشمی ہم شکتی ہی اہم جگ دمبہ اہم تو ایسے اٹھ کر کے جب یہ سنکلپ کریں گے مئی سچیدارندس روپ آتموں ویچار سب سے بڑا اپچار ہے ایسا یہ پرہباد سنکلپ شیو سنکلپ برم سنکلپ دیوش سنکلپ بھور میں اٹھ کے کرنا چاہیے بستری کا کرنا چاہیے بستری کا اور یہ بھی جوڑ سے کرنا چاہیے یہ یوہوں کا دیکھو یہ یوہوں والا سائل ہے جب ویق پوروک کرتے ہیں سارے درگون دوسر درو بلکانے دور بھاگ جاتے ہیں ایسے کرنا چاہیے بستری کا بستری کا بستری کبال بھاتی بستری کبال بھاتی ویق پوروک انولوں ملوں یہ یوہوں کے لئے ہے یوہوں کے لئے یوگا فرو یوت اور کرو آپ انولوم ملو اب سہستہ سے کرو بھائی بہن کو ایک دوسری سے اپنی بات شیئر کرنے لیں بہن بہن کو بھائی بھائی کو آپس میں ماتا یا پتا کو ایک کو اپنی بات شیئر کرنے کسی اپنے مطر کو اپنی بات شیئر کرنے اچھا رہتا ہے جیسے ہم اپنی بات شیئر کر لیا کرتے تھے اجھے آچارے بارکشن جی کے ساتھ اور آچارے بارکشن جی اب تو بہت گمبیر ہوگے پہلے بہت باتوں نہیں تھے تو کوئی بھی بات سپاتے ہی نہیں تھے سب اڑیل دیا کرتے ہیں جو ہے تو پچھلے ایک دم مست بولا تو ایسے اپنی بات شیپانے نہیں چھے اپنے مطر سے بتاؤ بھائی سے بتاؤ بہن سے بتاؤ کئی بار پتا سے بولنے میں بچوں کو بہت سرم آتی ہے میں نے دیکھا جادہ تار بیٹیاں اپنی بات باپ سے کہتی ہے اور بیٹے اپنی بات ماں سے کہتے ہیں کہہ لو اور اسے ہلکے ہو جاؤ اور سب سے بڑی بات یوگ اپناو تو بہت کر کے دان لگاؤ کھلا 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 پورا اور سامو ہکتا میں رہنے کا بھیاست بناو جو بات اکیلے پن میں رہتے ہیں یہ اکیلہ پن یہ سونا پن یہ زندگی کو بہت خوکلا کر دیتا ہے سوامی جی کئی بار تو لوگ کے پاس کوئی ہوتا ہی نہیں ہے اس نے سکول میں بچوں کو پڑھنے بیتے ہیں جی سوامی جی کئی بار لوگ کے پاس کوئی نہیں ہے بولنے کے لیے تو کہتے ہیں کہ جی سوامی جی تو کئی بار لوگ کے پاس کوئی نہیں ہوتا تو کہتے ہیں کہ اپنے آپ سے بات کرو اپنے ساتھ رو جس کا ہم ذکر کرتے ہیں دھیان کو لے کریں اب دھیان کرنے کے کتنے فائدے ہیں میڈیٹیشن وہ کیسے کریں اور اس کا آسان طریقہ کیا ہے کیونکہ جب من بچھلیت ہوتا ہے تو میڈیٹیشن کرنا اور مشکل ہو جاتا ہے یہ اتھا یوگا نشاسن آتما نشاسن آتما پرینہ آتما سمواد آتما کام آتما رتی آتما بچار آتما ساکشاتکار آتما سپردھا آتما بودھ آتما شکتی آتما ویجائ آتما آروہن یہ بہت بڑے بڑے شبد ہیں تو اس کے لیے نا دھیان کے پاس ساتھ اپائے بتاتے ہیں پہلے اگلی ماتے پر سی سے نوگل آنکھوں پر کان اگھوٹھی سے بند کر کے ناد یوگ دھیان کا ایک اپائے دوسرا ادگیت اومکار دھیان اوم ایسرا گائتری دھیان اوم بھور بھوا سواہ تتت بھتل بھرین بھرگو دی وش دی محی دھی یو یو نح اومکار دھیان اور پرانوں کے ساتھ ایسے مون دھیان وپشنا دھیان پریکشا دھیان شریر اندریوں من سے پرے اپنے نتشد بودھ مکتس اپنے نجتا میں یہ بھی دھیان کا ایک بہت اونچا طریقہ ہے اور میں انت جیان انت پریم کرونا بات سلے انت پورشارت انت پرمارت انت ودیا انت صد جیان صد گنوں صد بھاو سے اتما ہو ایسے اپنے آتما شروع کے وچار ماتر سے اپنے مول چیتنا مول شروع کے دھیان ماتر سے ہم باقی ساری چیزوں سے ہٹ جاتے ہیں ایسے یہ دھیان کے چھوٹے چھوٹے آلم بن ہیں اپائے ہیں آتما آلم بن ہیں باہر کے آلم بن تو بہت لیتے ہیں یہ جیون اور جگہ this all body and universe is a live expression of almighty society یہ بھگوان کا وشو میں روپ کا دھیان ہے کہ سب نام روپ سروپ سمند سب بھگوان سے ہی ہیں بھگوان نے ہی سب کو اتپن کیا ہے وہ خدا وہ اللہ وہ almighty God وہ واہ اور جو بھگوان کو نہیں مانتے پرکرتی کو تو مانتے ہیں مول پرکرتی کا دھیان کریں اور مول پرکرتی چاہے آتما کی ہو اور سب یہ بھی مانتے ہیں سوامی جی جب آپ سے سوال پوچھا جائے گا تو اس کا جواب بھی ملے گا اور پریشانی کا حل بھی ہوگا انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر